پیٹرول اور ڈیزل کے خیمتوں میں اضافے سے عام لوگوں کی مشکلیں بڑھتے جا رہی ہے ملک کے دیگر شہروں کی طرح ناندر میں بھی پیٹرول کے دام سا روپے کے خریب پہنچ چکے ہیں ناندر کے سبی پیٹرول پمپوں پر سادہ پیٹرول 99 روپے 46 پیسے فی لٹر کے حساب سے فروفت کیا جا رہا ہے جبکہ سپیڈ پیٹرول کے دام 102 روپے فی لٹر ہو گئے ہیں پیٹرول کے دام میں ہو رہے اضافے سے عام لوگوں کا بجٹ گڑھ بڑھانے لگا ہے پیٹرول اور ڈیزل کے دام میں اضافے کا راست اثر مہنگائی میں اضافے کے طور پر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ بازار میں دیگر اشیاء کے دام میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے پیٹرول کے دام میں اضافے کا اثر آٹو ڈرائیوروں پر نمائی طور پر محسوس کیا جا رہا ہے مہنگے دام کا پیٹرول خرید کر آٹو چلانا بڑا مشکل ہو چکا ہے اس لئے آٹو مالکان کو کرایا بڑھانے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے کرایا بڑھانے پر بہت سے لوگ آٹو میں سفر کرنے سے بھی گریس کرتے نظر آ رہے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کے دام میں اضافے کے لیے موجودہ موجی حکومت کو بھی تنخیط کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کانگریس کے دور اقتدار میں جب پیٹرول اور ڈیزل کے دام میں اضافہ ہوتا تو بی جے پی کے لیڈران کانگریس کو تنخیط کا نشانہ بنایا کرتے تھے اور اپنے اقتدار میں پیٹرول اور ڈیزل کے دام میں کمی کا وعدہ کیا کرتے تھے لیکن آج پچھلے سات سالوں سے اقتدار پر خفضہ جمعے بیٹھی بی جے پی پیٹرولیم اشیاء کے دام کم کرنے کے بجائے دن بزن بڑھاتے جا رہی ہے عام لوگوں کو ذرا بھی رہا دینے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے حکومت کے خلاف لوگوں میں ناراضگی بڑھتے جا رہی ہے جس کی وجہ سے آتے گھر سے باہر خرچنے کے لیے وہ سب پیٹرول میں ہی جارے پیٹرول آتا جیتا بہنگ ہو گیا پہلے ستر کا پیٹرول ڈالے تو پورا چکر ہو جاتے ٹویشن میں سے کلاس ہو جاتے اب سوکا ڈالے تو بھی ایسا پورا لے ہوتا پورا گھر کی جو پاکٹ بنی آتی سب پیٹرول میں ہی جاری پیٹرول کے دام کم ہونا چاہیے میرے ایک میس کا کاروبار ہے پیٹرول کے دام ناندین میں پورے دیش میں سب سے زیادہ اونچے دام کے ہیں پیٹرول کرو ابھی لگ بھاگ ننین اور سو کے قریب پیٹرول کا بھاو جا چکا ہے ایسے میں آم آدمی جینا بہت مشکل ہو چکا ہے سرکار سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پیٹرول کے دام کم سے کم ہونا چاہیے اس میں میڈل کلاس آدمی ہائی کلاس آدمی جی نہیں سکتا اس کے اندر اور یہ لگڈاؤن میں کچھتا ہے دوسری لگڈاؤن کے اندر کی آم آدمی پورا ٹوٹل سے ٹو مچ یہ زیادہ سے پیٹرول کے دام کچھتا ہے ہائپر ہو چکا ہے اور پیٹرول کے دام کم ہونا چاہیے کچھ نہیں کہا پہلے کے وجہ سے لگڈاؤن کے وجہ سے لوگا پریشان ہیں کام دندیاں بند ہو گئے بے روازگاری بھٹری اس کے ابھی جو پیٹرول کے جو بہت بڑھتے جا رہے اس کے وجہ سے ابھی موٹر سائکل کی بھگر سائکل چلا نگا کیا سوچ کے در کم کرنا سرکار کیا پیٹرول کے در کم کرنا میں روز مزدوری کرنے آلازمی ہوں یہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پیٹرول جو ریٹ بڑھ گئے اس کے وجہ سے بہت تکلیف ہو رہی اور یہ پیٹرول کے ریٹ اتنے ہو گئے اور دوسری بھی مہنگائی بہت بڑھ گئے اس کے وجہ سے سرکار نے یہ کرنا چاہیے پیٹرول کے لیے کم سے کم کرنا چاہیے لوگ ڈاؤن میں بھی ایک سال اتنا کاروبار بند رہے سب بند رہے اس میں بھی تکلیف ہوئی ابھی بھی پیٹرول بڑھ گئے مہنگائی بڑھ گئی سب تکلیف ہو جا رہی پوری سر پیٹرول کے ریٹ بڑھنے سے ہم کو پیسنجر دس روپے کے اوپر دے نہیں سکتے اور یہ لوگ ڈاؤن کے وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں اس کے علاوہ پیسنجر دس روپے لٹر پیٹرول ہو گیا اور ہمیں پیسہ نہیں مل رہا جتنا چاہیے ہماری مزدوری پہلے تین سیٹ بڑھتے تھا سب چار سیٹ بڑھتا رہے ریٹ تو وہ ہی ہے دس روپے اس میں بڑھنا چاہیے نا پہلے کم ریٹ تھا سر ہمیں نینٹی کچھ بڑھتیس پیسے ہو گیا دیمانڈ ہماری یہ چاہیے کہ بندرہ روپے شیٹ کرنا چاہیے نا دس روپے دے رہے دس روپے کیا پڑھتے ہیں چار آدمی تین آدمی بڑھیں گے دس میں کیا پڑھتے ہیں ہماری